ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینلل ایج فیسن اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہرو کولر بتائیں گے کس طریقے سے بنا ہے تو اس کا ہم پیٹن بنا کے دکھیں گے آپ کو کہ نہرو کولر ہم کس طریقے سے بنا ہے جو ہمارا بلکل پرفیکٹ بیٹھ گتا ہے تو دیکھیں اس کے لئے میں نے ایک پیپل لے لیا اور ایک اس طریقے کا اس کے لئے لیا ہے ٹھیک ہہ کس طریقے سے ہونا ہے تو میں آپ کو پہلے دیکھا دیکھا ہوں کہ کس طریقے سے یہ آتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ پہلی بھیک ہے یہ آگے سے اس طریقے سے دکھتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے دوستو یہ ہماری سیکنٹ پیٹ ہے سائٹ سے اس طریقے سے سائٹ سے ہماریبیک کی ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا گولا ہی آتا ہے یہ آپ کی گردن میں کہیں بھی اٹھیک تنید ٹھیک ہے تو دیکھئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو فول کریں یعنی اپنا جو بکرم پر آپ بنائیں اس کو فول کریں اس کے بعد دیکھئے فول کرنے کے بعد کیا کریں گے ہم سب سے پہلے دیکھیں یہ اسٹریڈ ہے یہیں سے بیسے آپ کو چال کرنا ہے بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو میں آپ کو لیے اوپر سے مارک لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں سے میں اسٹریڈ مارک لاؤں گا سب سے پہلے اس طریقے سے اسٹریڈ ایک مارک لگا لیں گے بلکل اسٹریڈ اس کے بعد میں دیکھئے کہ گریں گے ہمارا جو کولور ہوتا ہے تو اس کو ہم پہلے ناپ لیتے ہیں کتنا ہمارا کولور ہے یا کتنا رکھنا ہے ہمیں تو اگر جیسے ساڑھے سترہ ہے تو اسے ہم سترہ رکھیں گے اگر ساڑھے سولہ ہے تو ہم سولہ رکھیں گے تو ہم اسا سولہ رکھیں گے یہ ہمارے ساڑھے سولہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جو ہماری گولہ ہوتی ہے کولور میں وہ آدھے انچ لے لیتی ہے تو اس لئے ہم سو ساڑھے سولہ کو مائنس کر دیتے ہیں آدھے انچ ٹھیک ہے تو آٹھ رکھا میں نے سولہ کا آدھا اس کے بیچ میں ایک اور مارک لگا دیا چار انچ پہ یعنی آٹھ کا آدھا چار ٹھیک ہے تو یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا تو اسے ہم کہیں گے اے ٹھیک ہے دوسرے والے کو بی اور تیسرے کو سی تو ہمارا پورا کولور جو ہے وہ سولہ انچ کا بننا ہے ٹھیک ہے جو گولہ ہی جائے گی اسے ملا کے وہ ساڑھے سولہ کو ہو جائے گا آٹھومیٹی تو دیکھیں ہم اے سے جو اٹھائیں گے وہ اٹھائیں گے سب ایک انچ سب ایک انچ ہمیں یہاں سے چوڑھائی دینے ہیں تو یہاں سے میں ناپ لیتا ہوں کیونکہ انچ ٹیپ میں نیچے کا جو سائیڈ ہوتی ہے وہ آپ کی تیلنی میڑی جاتی ہے اس کے آپ کا چھوٹے بڑ ہو جاتا ہے تو اس لئے کولور میں ہم یہاں سے ناپیں گے تو دیکھیں تھوڑا سا فرق تھا تو سب ایک انچ پہ ہم نے مارک لگایا پہلا اور دوسرا ب سے لگائیں گے ہم اوپر کی سائیڈ میں سب ایک انچ یعنی یہاں سے بھی ہماری سب ایک انچ چوڑھائی رہی گی اس کو ہم اسٹریٹ کھیج دیں گے دیکھیں اے سے ب کی دوری ہمارے بلکل اسٹریٹ رہی ہے اور ایک برابر چوڑھائی ہے یعنی سب ایک انچ ایک برابر چوڑھائی ٹھیک ہے اے سے بی تک کی دوری اس کے بعد میں دیکھیں جو سی ہے ہمارا تو اس سے ہم اوپر کی سائیڈ میں ایک اسٹریٹ لائن کھیجیں گے سی کی سائیڈ میں ہم اسٹریٹ لائن اوپر کی طرف کو کھیج دیں گے سی سے دیکھیں یہ ہم نے اسٹریٹ لائن کھیج دی اس کے بعد میں دیکھیں اب ہم سی سے لیں گے یہاں سے رکھتا ہوں میں تو اس طریقے سے رکھ کے سی سے ہم سب اینچ اوپر ایک مارک لگائیں گے جس کو ہم سب اینچ اوپر ایک مارک لگائیں گے جس کو ہم ڈ کا مارک دیں گے اس سے ایک اینچ اوپر ایک اور مارک لگائیں گے یہ ہمارا ای ہوگا تو اسی کے بعد یہ ہمارا آگیا سب اینچ اوپر ڈ اور یہ ہمارا ایک اینچ اوپر ڈ ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ مارک ہوگا ہے اس کے بعد میں دیکھیں دوستوں کی اگر نہ ہے ای والے کو اس طریقے سے پیچھے کی سائیڈ میں ہلکا سا مارک ایک لگانا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے ہلکا سا ایک مارک لگانا ہے اس میں سے ہم آدھا انچ ہاف انچ ہاف انچ پہ ایک مارک لگائیں گے ای سے اس سائیڈ میں ہم نے ہاف انچ پہ پیچھے کو بیک کر لیا ٹھیک ہے ہاف انچ اب دیکھئے ڈی کو اور جو ہم نے ای سے اس سیٹ کو ہاف انچ کر رہا ہے اس کو ملا دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے ترشاہ کھیچ لیا تو یہ ہمارا ایک انچ کا بیٹھنا چاہیے یہ ہمارا ترشاہ مارک ہے وہ ایک انچ کا بیٹھنا چاہیے اس کے بعد میں دیکھئے کیا کریں گے اب جو ہمیں گولائی دینا ہے تو وہ آپ کی گڑھ بڑھ بھی ہو سکتی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو ہمارا بی اور سی ہے ان دونوں کے بیچ کا ایک ماپ لگائیں گے یعنی یہ ہمارے چار انچ ہیں دونوں تو میں اس طریقے سے لے لیتا ہوں چار انچ ہے بی اور سی کی دوری تو ہم اس کو ہاف کریں گے دو انچ ٹھیک ہے اس کا آدھا کر لیا ہے جتنی بھی آپ کی دوری ہے اس سے ہم نے آدھا کرا ہاف اس سے دیکھئے ہمیں تین سوٹ اوپر ایک دو اور یہ تین تین سوٹ اوپر مارک لگانا ہے ٹھیک ہے یہ مارک کافی انپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری گولائی برنا اچھے سے نہیں آ پائے گی کوئی سی بھی آپ دے گی اس طریقے سے اس کی گولائی پھر دے دیں اس مارک پر آپ کی گولائی یہ آنی ہے کولر زیادہ لمبا نہیں ہوتا ہے یا تو آپ کا سولہ بیٹھے گا یا سترہ یا پھر پندرہ چھوٹا سائی ہے تو پندرہ بڑا ہے تو آپ کا یاد میں یاد ہے سترہ انچ بیٹھے گا تو اس پہ آپ کا یہ ہی مارک لگے گا ٹھیک ہے دیکھیں دوستو یہ ہمارا کمپلیوٹو چکا ہے کولر تو اب ہم اس کی جو ہے کٹنگ کر دیں گے تو ہمیں کٹنگ کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہی ہمارا آئی آئے کٹنگ کرتے کے بعد یہ ہمارا گول بلکل فیٹ بیٹھے گا اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل سسکرائب نہیں کر رہا تو پلیس ہمارا چینل سسکرائب کریں ہم آپ کے لئے اس طریقے کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تینکیو فور وچھنی